ملکی معاشی صورتحال پر نون لیگ کے سابق اور موجودہ وزراء خزانہ آمنے سامنے آگئے گھر کے بھیدی مفتہ اسماعیل نے اساقڈار کے دعووں کی لنکھا ڈھا دی اساقڈار نے سکوک بانڈز کی ادائیگی کا دعویٰ کیا یقین دلایا کہ ڈیفولٹ نہیں ہوں گے مفتہ اسماعیل نے صاف کہہ دیا ڈیفولٹ رسک خطرناک تتا پر پہنچ گیا ہے دسمبر کے بانڈز کی ادائیگی کے بعد بھی ڈیفولٹ کا خطرہ نہیں ٹلے گا خطرات سے دو چار سب اچھا ہے کی رٹ لگاتی سرکار ملکی معاشی صورتحال پر سابق اور موجودہ وزراء خزانہ آمنے سامنے اساقڈار نے مسلسل آل ایز ویل کی گردان لگائی گھر کے بھیدی مفتہ اسماعیل نے لنکھا ڈھائی اساقڈار کا دعویٰ تھا کہ ایک ارب ڈالر کا سکوک بانڈز جاری کیا ہوا ہے بانڈز کی وقت پر ادائیگی ہوں گی پاکستان نے کبھی ڈیفولٹ نہیں کیا ادائیگیاں کریں گے کسی کو بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے دعویٰ پر بڑا رد عمل انہی کے ہم جماعت کی جانب سے آیا مفتہ اسماعیل بولے ڈیفولٹ رسک خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے حکومت کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں دسمبر کے بانڈز کی ادائیگی کے بعد بھی ڈیفولٹ کا خطرہ نہیں ٹلے گا سیاسی مفاد پر قومی مفاد کو فوقیت دینے کا وقت آ گیا کیا صحیح کیا غلط زبانی جمع خرچ نے عوام کو شش و پنج میں مبترہ کر دیا مفتہ اسماعیل کے بڑے دعوے نے واضح کر دیا سب کچھ اوکے نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی عواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم ایکزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانیم ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور اندہ اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر